ناظرین السلام علیکم آئیے آج آپ کو کنگسٹن رپون ٹیمز کا تعارف کرواتے ہیں یہ تو اس کے نام سے ہی ظاہر آیا کہ یہ کسی زمانے میں بادشاہوں کی سلطنت ہوا کرتا تھا 836 اسوی سے لے کر 971 اسوی تک یہاں گاہب گاہے سیکسٹن کنگس کی رسمیں تاج پوشی ہوا کرتی تھی چند بادشاہوں کے نام آپ کو بتایا دیتا ہوں کنگ ایڈرڈ، کنگ ایڈمنڈ، کنگ ایتھلسٹن، کنگ ایڈورڈ اور کنگ مارٹائر اس کے علاوہ اور بہت سے جن کے نام تاریخ میں تو ضرور رقم ہوں گے مگر میری نظر سے نہیں گزرے ناظرین مگر بعد میں بدقسمتی سے نارمین کنگویس کے بعد کنگسٹن سے یہ عزاز چھین لیا گیا کرونے وستہ میں کنگسٹن کا مپیش پندرہ سو افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا مگر یہاں غلہ بانی اور کھیتی بڑی کے علاوہ پانچ فلور میلز اور لائف سٹاک کے بڑے بڑے مراکز ہوا کرتے تھے یہاں کے لوگ عموماً بھیڑ کی اون اور دریائے تھیمت میں پائی جانے والی سالمن فش کے کاروبار سے منسلک تھے لنڈن کے گردو نوا کے دہاتوں سے سمانے رسل و رسائل کنگسٹن کی پورٹ سے ہی پہنچایا جاتا تھا کیونکہ ان دنوں زمینی نکل و حمل کی نسبت ابھی نکل و حمل بہت سستی ہوا کرتی تھی بارویں صدی عصوی میں کنگسٹن کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا بلکہ اسے متعدد وار نظر آتش بھی کیا جاتا رہا مگر ہر نگہانی حادثہ کے بعد اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھتی جلی گئی پندرویں صدی عصوی میں جب تاؤن نے اسے اپنے آہتہ اثر میں لیا تو اس موزی مرد نے یہاں بہت کہرام مچا دیا ناظرین کنگسٹن کو اس موزی مرد سے بڑی مشکل سے نجات ملی ہی تھی کہ ایک بار پھر خانہ جنگی اس پر ظلم و ستم دھانے لگی اور کنگسٹن کے زیادہ تر باشندوں کو یرگمال بنا لیا گیا جدید کنگسٹن کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پوین وکٹوریا ہاسپٹل تعلیمی درستگاہیں اور بڑے بڑے تجارتی مراکت کے علاوہ مشہور و معروف ریچمنٹ پارک بھی یہاں موجود ہے شہر کے وس میں ہائی سٹیٹ پر بینٹال شاپنگ سینٹر بھی موجود ہے جس میں ہر قسم کی ضروریات زندگی مہایاں ہیں امران خان کی سابقہ بیگم جمامہ خان اور ان کے دوست ساہر دادے بھی تو اکثر اوقات یہاں ہی شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں سابقہ جنرل پر ریز مشہور بھی اپنی لندن میر ہائر گاہ کے دوران کنگسٹن سے ملہکہ ریچمنٹ پارک میں ہی جوگنگ کیا کرتے تھے موسیقی